دوستو میں عادل خان اس اپیسوڈ میں ہم تفصیل سے پانچ بڑی خبروں پر بات کریں گے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پانچ بڑی خبریں جو آپ کے سرکاروں سے جڑی ہیں پہلی خبر ہے کسانوں کے مدی پر جو کسان لگتار دھرنا دے رہے ہیں دلی کے سردوں پر انہوں نے ایک نیا اعلان کیا ہے کسان نتاؤں نے کرونا سنکمن کو لے کر سرکار کے خلاف جنتہ سے خطاب کیا ہے یا پھر جنتہ کو سمبودیت کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ اب وہ کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے کسان نتاؤں کا کہنا ہے کہ بھارت میں جب کورونا سنکمن کی دوسری لہر دستک دے رہی تھی یا دے چکی تو کین سرکار نے اسے گمبیتہ سے نہیں لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس گھاتک مہاماری کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس معاملے میں اب بھارتی کسان یونین ہریانہ کی ادھش گرنام سنگھ چڑھونی نے بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ کر کہا ہے یا اہوان کیا ہے کہ اگر کورونا مریضوں کو اسپتال میں بیڈ اور اکسیجن نہیں ملتے ہیں تو وہ اپنے ایم ایل اے اور ایم پی کے گھروں میں جا کر دیرہ ڈالتے ہیں یعنی انہوں نے کھولے طور پر لوگوں سے ہی کہا ہے کہ جو لوگ آپ سے بڑے بڑے وعدے کر کے ستہ میں آتے ہیں یا پاور میں آتے ہیں یا چناؤں جیتتے ہیں اگر وہ آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو گز جائیے ان کے گھروں میں اچھے وقت کے لیے اور ان سے کہیے کہ جو ہم بھوگ رہے ہیں اس میں آپ کو بھی ساجی بننا پڑے گا کیونکہ آپ کی اس وجہ میں اس یش گاتھا میں آپ کے اس ستہ گاتھا میں ہم ساتھی بنیتے ہیں ہم نے بوٹ دیا تھا تو آپ جیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں ہو رہی اکسیجن اور بیٹس کی کمی کے لیے کسان نیتا گرنام سنگھ چڑھونی نے نتاؤں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے جو مریضوں کو اس مہماری میں ساس ودائیں بھی اپلبد نہیں کروا پا رہا ہے سمجھے آپ اب دوسری بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں دوسری بڑی خبر دیش کے امیروں سے جڑی ہوئی ہے دوستو جو ملائی تو بھارت میں چاڑتے ہیں لیکن سنکٹ کے وقت کرونا سنکٹ کے وقت دیش چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں انہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہو رہی ہے بھلے جو ان کو پیسہ کما کے دیتے ہیں غریب بھارتی ہیں مزدور بھارتی ہیں وہ بھلے مرتے ہوں تو مر جائیں کرونا کے کہڑ سے پورا بھارت پریشان ہے ادھر بھارت میں بڑھتے ہوئے کرونا کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے بھارت کے کئی امیر اپنے پرائیویٹ جیٹ سے ویدیش چلے گئے بھاجپا سانسد اور پوروکیندری منتری سوپرمنیم سوامی نے ٹویٹ کرتے ہوئے ایسے لوگوں پر جم کر حملہ بھولا ہے بزنس ٹوڈے کی ایک خبر بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے اور بزنس ٹوڈے کی خبر کو ہی شیئر کرتے ہوئے سوامی نے لکھا کہ جو لوگ دھنوان ہیں جن کے پاس موٹا پیسہ ہے جن کے پاس اجرہ دولت وہ پرائیویٹ جیٹ سے سنکرمند کی رفتار سے بہر چلے گئے ہیں یعنی کہ جس حساب سے سنکرمند دیش میں بڑھ رہا ہے اسی رفتار سے وہ دیش سے باہر نکل گئے ہیں تاکہ سلامت رہیں انہیں مہاں ماری نہ چھپائیں اور وہ اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں جن کے دم پر وہ پیسہ کماتے ہیں چاہے مزوروں یا جنہیں پروڈکٹ بیشتے ہیں جو پبلک ہے جنتہ بھارت کی اس سے جو پیسہ کماتے ہیں اسے بھی چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے کچھ کر کے نہیں گئے ہیں پرائیویٹ جیٹ لیا نکل لیا اپنے پریوار کے ساتھ ہم جندہ رہنا چاہیے ہم جندہ رہنا چاہیے آپ جاؤ بھار میں یہ سوچ گئے بھارتی امیرو دوارہ پرائیویٹ جیٹ کی بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے پرائیویٹ جیٹ نے اپنے دام میں بھڑھتری کر دی ہے ڈلی سے ممبئی جانے کے لیے پرائیویٹ جیٹ کا کرایا اب پندرہ لاک روپے کر دیا گیا ہے ڈلی سے ممبئی جانے کے لیے پرائیویٹ جیٹ کا کرایا اب پندرہ لاک روپے کر دیا گیا ہے اس میں گاؤنڈ ہینڈلیں اور انیسو ویدھائیں شامل خیر دوستو تیسری خبر جو ہے نا وہ کتھت طور پر وشو گروہ بن چکے بھارت کے وشو مہتاج بننے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اچھا نہیں لگتے لیکن اقیقت یہی ہے موڈی سرکار کے کرونا کو پربندن کی وجہ سے ایسا ممکن ہو چکا ہے کہ بھارت کو دوسرے دیش مدد بھیج رہے ہیں جو بھارت ابھی تک مدد بھیجتا تھا کرونا مہاماری کی بھیاویتہ نے بھارت کو ویدیشوں سے مدد دینے پر مجبور کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار کو سولہ سال پرانی اپنی پرمپرہ کو مجبوری میں بدلنا پڑا ہے یا پھر جو صحیح نیتی نہیں اپنائی اس کی وجہ سے یہ پرمپرہ بدلنی پڑی ہے کہ سولہ سال بعد ہمارا ہاتھ یوں ہے اور لوگ ہمیں مدد بھیج رہے ہیں جب ہی ہمارا ہاتھ یوں ہونا چاہیے تھا اب اس مدد میں ویدیشی اپہار دان اور مدد نہیں لینے کا فیصلہ لیا گیا تھا سولہ سال پہلے جب منموہن سنگھ کی سرکار تب یہ فیصلہ لیا تھا کہ کوئی توفہ کوئی دان کوئی مدد نہیں لے گا بھارت بھارت اپنے آپ میں سکشم ہے اور اتنا سکشم ہے کہ دوسروں کو مدد دے لیکن تیزی سے پھیلتے کرونا سنگھ مال اور اس سے ہونے والی موتوں کے کارن بھارت میں کئی بنیادی چیزوں کے لیے مارا ماری کس تھے بھارت میں میڈیکل آکسیجن دوائیاں اور کئی طرح کے اوقران ناکافی ثابت ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ سچائی سولہ سال پہلے جب منموہن سنگھ صدار منموہن سنگھ پرائیم نسٹر ہوا کرتے تھے وہ ایکسیڈنٹل نہیں تھے وہ چنے ہوئے پرائیم نسٹر تھے اور انہی کے نام پر دوسری یوپی اے سرکار بنی تھے وہ چنے ہوئے تھے لیکن بھوپنگوں نے بتایا کہ ایکسیڈنٹل تھے سولہ سال پہلے منموہن سنگھ کے نیتر والی یوپی اے سرکار نے سنامی سنکٹ کے سمجھ یہ فیصلہ لیا تھا جب بھارت میں سنامی آئی تھی کہ بھارت اب اپنے دم پر لڑائی لڑ سکتا ہے اس نے کسی بھی ویدیشی مدد کو سویکار نہیں کیا جائے گا قبول نہیں کیا جائے گا لیکن اب دوستو حالت یہ ہے کہ مہدی سرکار بانگلہ دیش اور چین سے بھی مدد لینے کو تیار بانگلہ دیش جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے بانگلہ دیشی آگئے بانگلہ دیشی کچھ پیٹی ہے ان سے مدد لے رہے ہیں چین جو ہمارا دشمن ہے جسے ہم لال آگ دکھاتے ہیں اس سے مدد لے رہے ہیں اور تو اور چھوڑیے اسلامی دیشوں سے بھی وہ مدد لے رہے ہیں بھارتی سرکار نفرتی چنٹو اس پر کچھ بول نہیں پا رہے ہیں کہاں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت زہر اگل تھے آپ سوچئے کیا لگتے ہیں بھارت کے ویدیش سچیب ہیں ہرشوردن شنگلہ انہوں نے ویدیشی مدد سویکار کرنے کے فیسٹے کا بچاؤ کیا ہے اور پدرگاروں سے کہا کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا کوٹ مائی ورڈ اور یہ ورڈ ان کے ہیں بھارت میں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا سرکار کرے گی موڈی سرکار کرے گی سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ انتر راکھنے مدد کا سواغت ہے لیکن یہ دینی حیثتی ہے کہ اس طرح کی مدد کابی پردان منتری کی جائے جائے کار میں استعمال کیا جا رہا ہے موڈی سرکار کی پراتمکتہ ہی غلط ہے سونیا گاندھی نے کہا انہوں نے کہا کہ ایک طرف سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے سینٹرل ویسٹا جو نیا سنسط بھاون بن رہا ہے ایک طرف سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف دیش ویدیشوں سے مدد کے لیے دیش کو ویدیشوں سے مدد کے لیے مجبور ہونا پڑا رہا ہے سینٹرل ویسٹا بڑھایا جا رہا ہے ایک دو سال پانچ سال اور بیٹھ جائیں گے پرانے سنسط بھاون میں بھائی دوستو نامن مہن سنگھ بردھان منتریوں نہ ہی بھارت پہلے جیسا مضبوط ہے نہ ہی بھارت کی وہ والے اچھے دن ہیں جو ہوا کرتے تھے جس کے بعد نئے اچھے دنوں میں بھارت کڑپ رہا ہے چوتھی خبر دوستو بہت بڑی ہے ایسے سمیں جب دیش میں روزانہ کرونا سنگھپن کے معاملے روزانہ چار لاکھ کے اوپر ہو گئے ہیں کیندر کی موڈی سرکار نے سینبلوں کو آدمی کو کرونا کے خلاف لڑنے کے لیے یود دستر پر تیاری کرنے کا نردیش دے دیا ہے یعنی حالات اب گودی میڈیا والے سسٹم سسٹم کے ہاتھوں سے باہر ہو چکے وہ جسے سسٹم نام دیا گیا ہے اب اس سے حالات باہر ہو چکے اس کے سینہ کو بلانا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہی سینہ کو آپاد کالین ویتی شکتیاں بھی دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے اس طرح پر فیصلہ لے سکے اس سے سینبل کارنٹین کیندر بنا سکیں گے خود ویت جھٹا سکیں گے خود ان کے پاس بجٹ ارلوٹمنٹ ہوگا اس میں سے خود بنائیں گے آپاد کالین سوا سوائیں بھی وہ دے سکے گے اب سوچیں کیا حالات ہیں ملٹری کے ہاتھ میں دیش جا رہا ہے اور جو سسٹم تھا نا سسٹم وہ تو بہت پہلے ہی فیل ہو چکا تھا اجادر اب ہوا ہے خیر پانچ میں خبر کا رکھ کر لیتے ہیں آخری خبر ہے یہ خبر مسٹر یوگی کے چناؤ پریم میں چڑی مانب بلیوں سے جڑی بھی ہے جو لوگ شکایت کر رہے ہیں وہ ایسے ہی کر رہے ہیں اتر پردیش میں زبردست کرونا پرساک کے بیچ چار چرنڑوں میں سمپن ہوئے پنچائت چناؤ پرائیمری سکولوں کی شکشکوں کے لیے جانلیوہ ثابت ہوئے وہی یہاں پر چناؤ ادھیکاری یا چناؤ کرمی بن کے جاتے ہیں جو شکشک ہوتے ہیں وہی لوگ جاتے ہیں چناؤوں میں پراتمک شکشکوں کے سنگ کے مطابق اس پوری قواعد میں اس پنچائت چناؤ کی پوری قواعد میں اتر پردیش میں کرونا سے سات سو سے زیادہ ٹیچروں کی سرکاری سات سو سے زیادہ ٹیچرز کی جان چلی گئے جو دیش کا بحشے سواتے ہیں وہ پنچائت چناؤ کی بھیٹ چڑھتے ہیں شکشک سنگ نے مرش شکشکوں کی سوچی جاری کر دی ہے ملہب سوچی بھی ہے صرف ہوابائی بار نہیں اور سرکار سے جواب مانگا ہے کہ کورونا کی زبردست لہر کے بیج یوگی جی آخر کیوں چناؤ کروائے گئے پنچائے چناؤ سمپن کر آ رہے شکشکوں کی طبیعت خراب ہونے کی دلیلوں کو بھی نہیں سنا گیا اور انہیں زبرن ڈیوٹی کرنے پر مجبور کیا گیا جس کے بعد وہ کورونا کی بھیٹ چل گئے ان کی موت اب ان کے پریواروں کو جواب کون دے گا کون ہے سمویدن شیل اب کوئی ایسا و ایسا مر جاتا ہے جو زہر اگلتا ہو تو اس کے پریوار کے لیے تو بڑا بڑا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ گھر بھی دیں گے سرکشہ بھی دیں گے پریوار کو ان کو محافظہ بھی دیں گے اور یہ ٹیچر جو چناؤ کی ڈیوٹی کرنے گئے تھے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی سیلی لے کر جاتے تھے وہ چناؤ پرے میں بھیٹ چل گئے کیا ضرورت تھی پنچائے چناؤ نہیں جیتتے ہار جاتے نہیں ہوتا اس تھگت ہو جاتا آگے بڑھ جاتا کیا چلا جاتا نہیں لوگوں کی قیمت جان کی نہیں ہے چناؤ کی ہے اب آپ سوچئے کہ اس چناؤ کی چکر میں آپ نے کس کا چناؤ کیا خیر پانچ بڑی خبروں سے آپ کو روپ روپ کروایا اچھا لگے لائک کیجئے شیئر کیجئے حسنہ افضائی کیجئے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خبریں آپ تک سچائی سے پہنچا سکیں جائے